السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرل صدری ویسرل امری وحلن اغدت امیلی سانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ وقملا یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک آج کا میرا ٹاپک ہے لیلہ تل قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری اشرے کی ایک خاص خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اگر ایک شخص ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اگر اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ہی کہنا ہے کیونکہ اس ایک رات میں وہ وہ کچھ کر گیا جو اس کی ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی سورت قدر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدری خیرم من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا سب سے بہترین مہینہ رمضان میں نازل کیا گیا سب سے بہترین رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور مزید یہ کہ تنزل الملائکت ور روح و فیہ اس میں فرشتے اترتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں سلام انہیات مطلع الفجر یہ رات سرسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اتنی خوبصورت رات اتنی بہترین رات اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب جو ہے اور طلب نہیں بڑھائیں گے خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی کو پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اس لیے ہمیں آج ہی سے تہہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں جاگیں گے اور پچھلے عشروں کی نسبت جو گزر چکے ہیں ان سے زیادہ اس عشرے میں عبادت کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامیں عمل کو دیکھ بنا سکیں اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ہی ٹھکانہ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے اپنے لیے بھاگ دوڑ کرے اس کے انتظار میں رہے اس کا شوق رکھے یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے فرمایا بلہ شبہ اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ اور فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا محول پیدا ہو جاتا ہے ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ ایک اچھا عمل ہزار ماں کے عمل سے بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رمضان آیا کہ لوگوں یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہ گیا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہ سکتا ہے یعنی حقیقی معینوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے اس رات کی خیر سے محروم رہے لیلت القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاک راتوں میں سے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اتنے عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو پھر تم میں سے کوئی آجز آ جائے اور کمزوری دکھائے تو وہ تاک راتوں میں سستی نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شورٹ لسٹ کر دیا پہلے راتوں کا کہنا کہا پھر آخری سات راتوں کی طرف توجہ دلائی اس رات کا قول گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس رات کی نسبت سے افضل نیکی قیام کرنا ہے یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے یعنی نماز کی حالت میں پھر اسی طرح اس رات میں شوڑ لڑائی چھگڑا ہنگاں میں اور لگو گفتگو سے بھی پریس کرنا چاہیے عام طور پر ہوتا ہے جب لوگ مساجد میں اکھٹے ہو کر یا گھر میں اکھٹے ہو کر اشتماعی طور پر قیام اللہل کا احتمام کرتے ہیں تو پھر چائے وغیرہ کا دور چلتا ہے پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو پوری رات میں انسان اپنے آپ پر نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز پر دھیان نہ دے اگر کوئی اور کر رہا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے وہ بیدہ بن ثابت سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لئے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں لیکن فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے پس اس کا علم اٹھا لیا گیا مجھے امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا اس حدیث سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہیمی حرابی دین کو مونڈ دینے والے ہیں یعنی دین کا صفایہ یہ چیزیں کر دیتی ہیں پھر وہاں کوئی ایمان خیر اور تقوی باقی نہیں رہتا جہاں لوگوں کے درمیان بہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلت القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح سے عبادت کر سکیں لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی نسبت سوچ رکھتے تھے وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی پریشان ہو کر کام چھوڑ دے تو آپ اس موقع پر بھی یہی کہتے کہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی وہ ہر شر میں سے بھی خیر نکال لیا کرتے تھے اس میں بھی خیر ہوگی اور ہم غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا چلا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلت القدر ہے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ستائیسویں کی رات ہے تو پھر ہم عبادت صرف اسی رات کرتے اسی پر سارا فوکس ہوتا اب چونکہ یہ نہیں معلوم کہ کونسی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت عبادت کرتی ہیں یعنی اور بھی تمام طاقراتوں میں عبادت کرتی ہیں جو یقینی طور پر سواب اور عجر کا کام ہے لیلت القدر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کونسی رات ہے مگر اس کی کچھ علامات ہیں اس کو ہم احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر سورج کے تلو ہونے تک اس کی شوائیں نہیں ہوتی یعنی جب وہ سورج اس رات دوسری رات کی صبح رات میں لیلت القدر ہے اور صبح جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس سورج میں شوائیں نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج تو نظر آتا ہے لیکن اس کی شوائیں نظر نہیں آتی جو اس میں سے پھوٹتی ہیں اللہ اکبر سورت کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کرا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ اس کو بھی آپ نے تھال سے تشویح دی کنارہ اس لئے کہا کیونکہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں ہوتا کنارہ رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور موتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی اس وقت سورج اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی ہے لیکن وہ رات گزرنے کے بعد نظر آتا ہے اس لئے اس شش و پنج میں نہ رہا جائے کہ فلا رات تھی بلکہ توجہ اس پر رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو آدمی سارا سال قیام کرے تو وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبائی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں وہ قسم کھاتے ہیں یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیام کا حکم دیا اس رات کی 29 تاریخ اس رات کی 29 ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورت جب تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شوہ نہ تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ستائیسویں رات ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں یعنی کون سی خاص دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ تو مجھے ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے بس تو مجھے ماف کر دے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے مافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان پران مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اور عذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں ہم اپنی غلطیوں کی مافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توجہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں جو توجہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ میرا گناہ ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا گناہ کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو ماف فرماتا ہے اور ان پر محاقضہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو ماف کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگے پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی خسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح باقی رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی خسم جب تک وہ مجھ سے مافی مانگتے رہیں گے میں انہیں ماف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کو ماف کرنا پسند ہے اسی لئے خصوصی طور پر لیلت القدر میں اپنے گناہوں کی مافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے بچا رہتا ہے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے کوئی بھی قوم اپنی غلطیوں کو تاہیوں غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں وہ اپنے بندوں کو ماف کر دیتے ہیں لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ ماف فرمانے والا ہے ہوا انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کسرت سے استغفار کیا کرے ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنا نام اعمال میں کسرت سے استغفار پائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشیش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کر دے آمین واخر و دعوانان ان حمدللہ رب العالمین